جہنے دوستو اندے ماترم ان دنوں جہناباد نام کی ویب سیریز کی کافی چرچہ چل رہی ہے اگر ہم لوگ ویب سیریز کی ہی بات کریں تو آج کی ریٹنوں پولیٹکس، کرائیم ان سے جوڑی ہوئی جو ویب سیریز ہوتی ہیں وہ کافی زیادہ بڑھ رہی ہے اور اس کے بعد باری آتی ہے سپائے کے اوپر مطلب کی مقبید طرح کی ویب سیریز جس میں کہ ہم کو بھارتی جو رو ایجنسی ہے اس کا باہر کے جو آپریشنز ہوئے ہیں اس کے بارے میں ہم کو بتایا جاتا ہے لیکن ہاں کرائیم اور پولیٹکس کی جو یہ پوری ایک مہاگاتہ ہے یہ کافی بہتری ان طریقے سے آگے وڑ رہی ہے چاہے ہم مرزاپور کی بات کر لیں محکال کی بات کر لیں اس طرح کی تمام ویب سیریز آپ کو دیکھنے کے لیے مل جائیں گی الگ الگ پلیٹ فارم کے اوپر لیکن آج ہم بات کرنے والے ہیں جہنباد رام کی ویب سیریز کے بارے میں اب یہ ویب سیریز کیوں چرچہ میں ہیں اور اس کا سچائی سے کیا تعلقات ہیں وہی ہم لوگ جانے والے ہیں اس ویڈیو میں کہ بھئی دراصل اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے جس نے کی انسپائر کیا ہے جہنباد بنانے والوں کو یہ ویب سیریز بنانے کے لیے بیہار کے جہنباد جیل پر 18 سال پہلے موادیوں نے یہ حملہ کیا تھا اس پر حالی میں ایک ویب سیریز آئی جس کا نام ہے جہنباد آف لیو اینڈ وار پچھلے کچھ مہینوں میں کرائیم اور پولٹیکس پر آدھارت کئی ویب سیریز آئی ہیں لیکن یہ ویب سیریز کافی چرچہ میں ہیں کیوں؟ آخر جہنباد جیل پر حملے کی کہانی کیا تھی دیکھیں سب سے پہلے اگر ہم معاملے کو سمجھیں تو سال 2015 کی یہ گھٹنا ہے 13 نومبر کی راج جہنباد جیل پر حملہ ہوا گولیوں کی تلتلات سے پورے شہر میں دہشت فیل گئی سیکڑوں معوادیوں نے جہنباد سٹی ہیڈکوارٹر میں موجود جیل پر حملہ کر دیا تھا آروپ ہے کہ نقسلیوں نے اپنے نیتا اجائے کانو کو جیل سے چھڑانے کیلئے حملہ کیا تھا رات نو بجے کے قریب جیل پر حملہ ہوا جیل میں مند اجائے کانو اور کئی معوادی نیتاؤں کو چھڑا لیا گیا آروپ ہے کہ اس وقت جیل میں قریب 600 قیدی تھے معوادیوں کے اٹیک کے دوران قریب 355 قیدی وہاں سے فرار ہو گئے تھے حملے میں کئی پولیس کا رمی مارے بھی گئے تھے گھٹنا کے اگلے دن جیل کے پاس بھاری بھیڑ جمع ہو گئی تھی لوگ سرکار سے ناراض تھے جیل کے بہار سرکار کے خلاف زوردست نارے بازی بھی ہوئی تھی آرزیڈی کے ورش نیتا شیوانان تیواری نے بتایا کہ بحار میں اس کی شروعات دیکھ جائے تو سال انہیں سو سٹھ سٹھ بھی ہوئی تھی بھوچپور علاقے میں بوگس ووٹنگ کو روکنے کے لیے جگدیش ماسٹر نے آواز اٹھائی اور دبنگوں نے ان کی پٹائی کر دی انہوں نے اس کے خلاف آواز بلند کری اس طرح دیکھا جائے تو وہ پہلے نقسل نیتا بنے تھے مہوادیوں اور رنویر سینہ کے ویچ ہنچک سنگرش دشکوں تک چلا مہوادیوں کے دعویٰ تھا کہ زمینداروں نے ان کا شوشن کیا زمینداروں نے رنویر سینہ بنائی تھی ان کا کہنا تھا کہ نقسلیوں سے سنکشہ کے لیے انہوں نے یہ سینہ بنائی دشکوں تک بہار میں یہ سب چلتا رہا بعد نئے منڈل کمیشن آنے کے اور باتچیت سے خونی سنگرش پر ویرام لگا جہنباد کے باتے میں بہت بڑا نرسنگھار بھی ہوا تھا جہاں انیس سنتانوے میں ساٹھ دلیتوں کی حتیہ کر دی گئی تھی اس معاملے میں رنویر سینہ پر آروپ لگا تھا شہران تیواری بتاتے ہیں کہ گھٹنا کے بعد جہنباد وہ خود پور سی ایم لالوی پنساد یاداو کے ساتھ موقع پر گئے تھے جہنباد جیل بریک کانڈ پر آدھاری جہنباد آف لیو اینڈ وار لب سیریز بنائی ہے سودین مشرا نے بیہار میں اپرادیوں کے بول بالے اور ماں وادیوں کے جیل بریک کانڈ پر آدھاریت اس لب سیریز میں فلم کانڈ نے ایک لیو سٹوڑی بھی گڑ دی حالانکہ اس کی سچائی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن ویب سیریز تو بن گئی ہے ویب سیریز کی کہانی کے مطابق نقسل نیتہ جیل میں بند ہے اور اسے وہاں سے چھوڑانے کے لیے جیل پر اٹیک کی ساجش رچی جاتی ہے فلمی کہانی کی لف سٹوڑی کے تحت ایک کالج کی پروفیسر اور ان کے سٹوڑنٹ کی بیچ کی لف سٹوڑی بھی چل رہی ہے جیل اٹیک کی ساجش اور لف سٹوڑی دونوں ساتھ ساتھ میں چل رہی ہے لیکن بعد میں دونوں ایک دوسرے سے جڑ جاتی ہے کل ملا کر یہ ویب سیریز جہنباد جیل بریک کان کے پلوٹ پر ادھاری تھے کہانی کے کریندر میں جیل بریک ہی ہے اب رادیوں کے آگے ایڈمیسٹریشن کی ناکامی کو جاگر کرتی ہے سیریز 18 سال پہلے کے جیل بریک کی یاد دلاتی ہے لیکن ہم اس پوری ویب سیریز میں اپنے ہی طریقے سے کئی ساری چیزوں کو جوڑا بھی گیا ہے اور گھٹایا بھی گیا ہے آج کے سندر کو دھیان میں رکھتے ہوئے کہ کونسی بات کو سامنے لانا ٹھیک رہے گا اور کونسی بات کو سامنے لانا ٹھیک نہیں رہے گا انہی سب چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس ویب سیریز کو پوری طریقے سے بنایا گیا ہے حالانکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اصل کہانی کچھ اور ہی تھی جو اس سمیں ہوئی تھی اور اس کہانی نے یا یوں کہیں اس کانڈ نے اس سمیں کہ پرشاسن کی پول کھول کے رکھ دی تھی کہ آخر ان کی سرکشہ کتنی چوکس ہے اس سمیں لالو پساد یاداف کے اوپر بھی کافی چرچائے ہوئی تھی میرے سوڈیو فلالت نای جائے جائے بھار